اسلام علیکم دوست اس موزی وبا کے پھیلنے کی وجہ سے آج عالمی میڈیا بھی اسلام کے دیے ہوئے زیرین اصولوں کی تعریف کر رہا ہے اسلامی اصولوں کو ہی دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ وبا پھیلی ہے اپنایا گیا ہے اور اسلام میں آج سے چودہ سو سال پہلے ایسی وبا پھیلنے کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کسی ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں منتقل ہو سکتی ہے پھیل سکتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس تحقیق کے بارے میں بتائیں گے جو امریکہ میں ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے پورا امریکہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تعلیمات کو بھی مان لیا گیا ہے حق اور سچ کو تسلیم کر لیا گیا ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے انہوں نے بیان کی تھی امریکی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے امریکہ کی پینسٹھ فیصد آبادی متاثر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی وجہ سے سترہ لاکھ افراد ہلاک بھی ہو سکتے ہیں چین سے نکلنے والے اس موزی وارس کی وجہ سے دنیا کے ایک سو ستانوے سے زائد ممالک متاثر ہو چکے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے ان ممالک کی جانب سے مختلف اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کی جانب سے مسلسل انتباہ جاری کیا جا رہا ہے تاہم اب اس کٹیگری میں امریکی دارہ سنٹر فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونچن نے بھی انتباہ جاری کر دیا ہے سیڈی سی نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے امریکہ میں بھی حالات سنگین ترین حد تک پہنچ سکتے ہیں ادارے کا یہ کہنا ہے کہ صرف امریکہ کی ایکیس کروڑ چالیس لاکھ یعنی آبادی کا پینسٹ فیصد ہی سب متاثر ہو سکتا ہے ابھی دارے نے مزید کیا کچھ کہا وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسلام کے زیری حصولوں پر کس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے پہلے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے کہ ایک مقام پر آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں تاؤن کی وبا پھیل چکی ہے تو اس کافلے میں حضرت عبد الرحمن بیناوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے آپ نے عرض کی یا امیر المومنین میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم کسی علاقے کے متعلق سنو کہ اس وقت وہاں وبا پھیل چکی ہے تو اس علاقے کی طرف مت جاؤ اور اگر تم اس علاقے میں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے مت بھاگو ایک اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک کوہڑ سے متاثرہ شخص سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو دوستو بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ وبا نہیں پھیلتی کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ادوہ ولا تیرہ اللہ تعالی غلطی کو تاہی ماہ فرمائیں اس لا ادوہ کی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اس وقت زمانہ جاہلیت میں لوگ بیماری کو بیماری کی ذات کی وجہ سے متعدد تصور کرتے تھے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و منشاہ کی وجہ سے مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عرابی حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کو خارش پڑ گئی ہے اور یہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ میں پھیلی ہے اور زمانہ جاہلیت میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ بیماری ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ میں بزات خود منتقل ہوئی ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیعت و منشاہ نہیں ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ پہلے کو کس طرح یہ بیماری لگی تھی یہ والی حدیث مبارکہ ہے اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مشیعت باری تعالیٰ اور اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے یہ بیماری بزات خود بدلتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت نہیں ہے اور یہ اوپر والی تمام حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اسلام وبا کے پھیلنے کو تسلیم کرتا ہے آج پوری دنیا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس وائرس کے متعلق اس کے لیے بھی احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ والی روایت میں ذکر کی گئی ہیں آج پوری دنیا میں احتیاطی تدابیر وہی استعمال کی جا رہی ہیں اہل پاکستان کو بیچائیے کہ اس بڑتی ہوئی وبا کے بچاؤ کے لیے اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں جذباتی باتوں کی بجائے حکومت کے دیئے گئے لاحے عمل پر عمل کریں اب وہ لوگ جو بات جانا چاہتے ہیں کہ وہ کونسا معاملہ تھا جس کے بارے میں بات کی گئی تو وہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کا ہم دوبارہ مفہوم بیان کر دیتے ہیں جس میں فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے کہ ایک مقام پر آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں تاؤن کی وبا بھیل چکی ہے تو اس وقت کافلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے آپ نے عرض کی تھی کہ یا امیر المومنین میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم کسی علاقے کے متعلق سنو کہ اس وقت وہاں وبا بھیل چکی ہے تو اس علاقے کی طرف مت جاؤ اور اگر تم اس علاقے میں رہتے ہو جہاں وبا بھیلی ہے تو وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے مت بھاگو اب اسی صورتحال کی وجہ سے پوری دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ اپنی جگہ سے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ ایک جگہ پر رہنا چاہیے اب اگر اس تحقیق کی بات کریں تو اس تحقیق کے مطابق ادارے کا کہنا ہے کہ صرف امریکہ کی 21 کروڑ 40 لاکھ یعنی آبادی کا 65 فیصد حصہ متاثر ہو سکتا ہے سیڈی سی کا مزید کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے امریکہ میں 17 لاکھ امواد کا خطرہ ہے اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ریپورٹ شائی کی جس میں بتایا کیا ہے کہ ایک ماہ پہلے سیڈی سی کا بند کمرہ اجلاس ہوا جس میں امریکی حکام برائے صحت دنیا کے ماہر وبایات نے شرکت کی تھی اس اجلاس میں ایک امریکی ماہر وبایات نے امریکہ میں اس وبا کے پھیلنے کے چار مختلف منظر نامیں بتائے انہوں نے بتایا کہ بدترین منظر نامے میں 21 کروڑ 40 لاکھ لوگ تک متاثر ہو سکتے ہیں تاہم اگر اس حوالے سے فوراں اقدامات اٹھائے جائیں تو یہ تعداد کم ہو کر صرف 30 لاکھ لوگوں تک محدود ہو سکتی ہے اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے جانے چاہیے ان میں سے ایک ماہر وبایات نے بتایا کہ اب ضرورت سے زیادہ اقدامات کرنے کے باوجود بھی اس کے خلاف نہیں جیت سکتے یہ آپ کو گھبراہت کا شکار کر دیتی ہے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہر مختلف منظر نامے میں ہر ایک متاثرہ شخص دو سے تین لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے ہسپتالوں میں یہ شرعہ تین سے لے کر بارہ افراد تک ہو سکتی ہے جبکہ اس سے پچیس پرسنٹ افراد مارے بھی جا سکتے ہیں اس موزی وبا کی ایک اور علامت جو ظاہر ہوئی ہے وہ یہ کہ سونگنے کی حص اس سے متاثر ہو جاتی ہے ماہرین کے مطابق اس وائرس کے بہت سے مریضوں میں باقی علامات نہیں ہوتی البتہ سونگنے یا چکھنے کی حص متاثر ہوتی ہے اور یہ لوگ زیادہ آسانی سے بیماری پھیلا سکتے ہیں برطانیہ کے رائل کالج آف سرجنس کی اینٹی کان ناک اور گلہ اسوسیشن نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے ہونے والے بیماری کی ایک اور علامت کے شواہد سامنے آئے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی کوریا چین اور اٹلی سے آنے والے شواہد کے مطابق اس وبا کے مریضوں کی خاصی تعداد میں سونگنے اور چکھنے کی حص یا تو ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے محققین نے تجویز دی ہے کہ سونگنے اور چکھنے کی حصے محرومی کو بھی اس وبا کی سکریننگ کی علامات والی فہرست کا حصہ بنایا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مسائل نظام تنفس کی دیگر علامات نمودار ہوئے بغیر ہی سامنے آ جائیں تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ اس طرح کے کیسز ایران امریکہ فرانس اور شمالی اٹلی میں ریپورٹ ہوئے ہیں محققین کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے چالیس سال سے کم عمر چار مریضوں کا معاینہ کیا جن میں دیگر علامات تو نظر نہیں آئیں مگر اچانک سونگنے کی حصے محروم ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہ مریض خاموشی سے اس وائرس کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اس سے پہلے حال ہی میں جرمنی کے بون یونیورسٹی ہاسپیٹل سے ڈاکٹر نے اس وبا کے سور سے زائد مریضوں کے انٹرویو کیے تو انہوں نے دریافت کیا کہ ستر فیصد کے قریب کو سونگنے اور چکھنے کی حصے کئی روز پہلے محرومی کا سامنا ہوا وہ یہ تو کہنے سے کاثر رہے کہ یہ مسائل ان مریضوں میں کب سامنے آئے مگر انہوں نے شک ظاہر کیا ہے کہ یہ علامات انفیکشن کے بیشتر شکار افراد میں نظر آتی ہیں برطانوی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگر اچانک لوگ سونگنے یا چکھنے کی حصے محروم ہو جائیں مگر دیگر علامات نظر نہ آئیں تو ان کو سات دن کے لیے خود کو آئیسولیٹ کر لینا چاہیے تاکہ دیگر افراد اس وائرس سے بچ سکیں سو دوستو اگر آپ کو بھی کوئی ایسی علامت ظاہر ہو رہی ہے جیسا کہ نزلہ زکام، بخار، جسم میں درد، تھکاوت یا پھر سر میں درد اور یا پھر نئی سامنے آنے والی ایسی علامات جن کی وجہ سے آپ سونگنے اور چکھنے کی حصے محروم ہیں تو آپ کو بینہ کسی دیر کے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے کہ کہیں آپ کا یہ وائرس کا ٹیسٹ مصبت تو نہیں ہے اگر ایسی علامات کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے تو بہتر ہے آپ اپنے آپ کو سات دن کے لیے اپنے گھر میں آئیسولیٹ کر لیں یا پھر ڈبل ون ڈبل سکس پر کال کر کے ان کو اپنے بارے میں بتائیں کیونکہ ایسی حالت میں آپ کا گھر سے نکلنا دوسروں کے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے تو دوستو حکومت پاکستان کی جانب سے یہ جو ہیلپ لائن آپ کو دی گئی ہے اس پہ کال کر کے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے پاکستان کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے سو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس موزی وبا اور تمام بیماریوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پرسند آئی ہوگی اس کو سوشل میڈیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں